دور فاروقی ہے حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے آپ کو پتا چلا کہ بادشاہ حرقل نے مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کا لشکر مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے بھیج آئے کتنا پانچ لاکھ تھے ساٹھ ہزار ایک واری پھر بولو سواب لفزی تسانگی سواب لفزی بولو کتنا پانچ لاکھ تھے ساٹھ ہزار نہ لشکر پہ جیا بادشاہ حرقل نے مسلمانہ نمارہ نواز دی حضرت عمر فاروق نے ہنگامی جلاس طلب کیا مسجد نبوی میں مسجد نبوی میں صحابہ کو بلا کے سارا ماجرہ سنایا اور تیس ہزار کا لشکر تیار کیا کتنوں کے مقابلے کے لیے عجیبی سبحان اللہ نہیں بڑھنی پانچ لاکھ ساٹھ ہزار لشکر کے مقابلے میں حضرت عمر نے جو لشکر تیار کیا اس کی ٹوٹل جو تعداد تھی وہ تھی تیس ہزار تھرٹی تھوزن حضور کے جانسار کھڑے ہو گئے چند تلوارا چند نیزے چند پالے چند جنگی ساز و سمان نکولے اور یہ وہ زمانہ تھا تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں حضرت خالد بن ولید جو ہے جنہیں سیف اللہ کا لقب دیا گیا ہے سیف اللہ اللہ نیز تلوار ننانمے بدن پہ تلواروں کے نشان ہیں اور کم و بیش نوے جنگیں لڑی ہیں حضرت خالد بن ولید اور کسی جنگ میں آپ کو شکست نہیں ہوئی ہر جنگ میں آپ فتح کا جھنڈا لے کے آئے خالد بن ولید معذول تھے کسی وجہ سے نا ان کو کچھ رول ریگولیشن کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے یا جو بھی تھا حکمت کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب نے عوضے سے ہٹا دیا معذول کر دیا اور اس وقت جو تیس ہزار کا لشکر روانہ کیا بادشاہ حرقل کی فوج کے مقابلے میں ان کا سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو بنایا جنہوں کو حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ بن جرہ ہے سپہ سالار قافلے کا ابو عبیدہ بنے اور تیس ہزار تلشکر چل بیا خالد بن ولید ایک عام سپائی اور عام سولجر کی حیثیت اس لشکر میں موجود ہے عام فوجی کی حیثیت میں ہے کوئی عوضہ نہیں ہے آپ کے پاس معذول ہو چکے ہیں اپنے عوضے سے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے ایک میدان میں پڑاؤ کیا صحابہ کو بٹھایا اور اپنے مخبروں کو بھیجا اس وقت طریقہ یہی ہوتا تھا مخبر جاتے تھے جا کے چک کرتے تھے حالات کیا ہیں واقعات آکے سالار کو بتاتے تھے اور پھر اس کے مطابق اس کی روشنی میں فیصلے کیا کرتے تھے مخبر پھیجے انہا کے ہیں جناب سٹھ ہزار بندہ میدان وچے پانچ لکھ نی فوج تازہ دم دستے پچھے تیار بیٹھا سٹھ ہزار میدان وچھ کھلتے انتیار اور پانچ لکھ پچھے انتظار پہ کر دیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے صحابہ کو بلایا اور کٹھا کر کے انہوں نے ایک خطبہ دیتا سنا دیں خطبہ لیکن پھر اگلے انہوں نے کوئی ارادہ ہے مجھوزری ملادم صاحب پیش لے تو بتا نہیں کوئی اجڑانا تھندے تھار ہوئے میں خطبہ سنانے لگا ہوں حضور کے ایک جان سار کا سبحان اللہ کیوں نہیں بورنے ہو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کھڑے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحابہ اکرام انہوں نے کیا اور فرمایا مخبرانے تلا دیتیے کہ سٹھ ہزار فوجی میدان دے اندر نے اور پانچ لگ تازہ دم دستے پچھے تیار نے میں توانوں کٹھا کی تا ہے میں پچھنا چانا ہاں کہ جڑے سٹھ ہزار نے انہوں نے مقابلے کتنے بندے بھیجئے تے جڑے پانچ لگ پچھے بیٹھے انہوں نے مستی کتنے بچا کے رکھیے سٹھ ہزار دے مقابلے کتنے کلیے تے پانچ لگ دے مقابلے دے اندر کتنے بھیجئے انہوں نے تعداد پانچ لگ سٹھ ہزار ایسی ٹوٹل تعداد دے اندر تری ہزار آ رہاں صحابہ اکرام حضرت ابو بیدہ نے وکے آ وکے فرمایا جڑے جڑے بڑے بیٹھے اپنی اپنی رائے دے میرے آقا دا ایک جان با سپاہی کھڑا ہو یا سرکار دا ایک جان نصار غلام کھڑا یا تے کہن دا ہے ابو بیدہ اسی عام بندے نہیں اسی او وہاں جنہ چہرہ ودہا دا دیدار کیتا ہے ظلفے واللیل دا دیدار کیتا ہے ابو بیدہ اسی او وہاں جنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدھین آل ملکے کفران آل لڑائیاں لڑیاں اسی عام سپاہی نہیں آؤ عام سولجر نہیں آؤ عام فوجی نہیں آؤ اگر رائے تو سامنگیئے تھے سب تو پہلی رائے میں دینا چاہنا ابو بیدہ نے فرمایا دیو رائے کے او سولجر فوجی جان سار بولے آؤ ابو بیدہ میری رائے میں کہ جڑے سٹھ ہزار بندے نے انہا دے مقابلے دے اندر چھے سو بندہ بھیج دیتا جائے باقی بندے پچھے بچا کے رکھ لے جاؤ چھے سو بندہ انہا دے مقابلے دے بھیجیا جائے جڑے میدان دے اندر نے اور باقی بندے آنوں پچھے بچا کے رکھے آ جائے چھے لکھ فوج دے مقابلے وستی حضرت ابو بیدہ دا چیرہ گلاب دے پھل ونگ کھڑ گیا آپ نے فرمایا بارک اللہ اللہ تیرے مو نو بابرکت فرمائے بڑی سونی رائے دیتی لیکن تیرے ہوروی پیر بھائی بیٹھے نے ہووی اپنی اپنی رائے دے من حضرت عمر بن خطاب بار بار صاحب اکرام نو پہ ونگ دن اپنی اپنی رائے دے انہا دی ایک ہور سرکار دا جامبہ سپائی کھڑا ہویا کھڑے ہو کے کندھ آئے ابو بیدہ ہو چھے سو والے دی رائے قابلے ترامے میرا پیر بھائی ہے انہیں بڑی اچھی رائے دیتی ہوئے گی لیکن میں اس دی رائے نال اختلاف کرنا ہو اسی عام فوجی نہیں اسی سرکار دے دیوان نہیں اسی نبی پاک دینا کرو اسا اپنیا کانال سونے دا مخوے کے اسا سرکار پچھے نماز پڑی آنے اسی عام سپائی نہیں چھے سو بندیاں سٹھ ہزار بندیاں دے مقابلے جو بھیج دینا ان نبی دے نوکران دی تو ہی نے صرف سٹھ بندے بھیجے جا کتنے بندے بس کافی یہ تھا ہمارا ماضی یہ تھا ہمارا اہل رفتہ یہ تھا ہمارا اسلام اور اسلام کے ماننے والے اور بانی جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے یہ وہ لوگ تھے اسا نہ تے آلو ہے وہ جڑا شیر نہ بچہ سی نہ شیر نہ بچہ سی نہ تک کدرے پیڈانچ رہ گیا کدھے رہ گیا بڑا ہو گیا اے شیر نہ بچہ سی کدھے پل پل گیا شیر جوڑا کو لمنہ سی پیا بچہ اسے چھوڑ گیا بچہ بڑا ہو گیا تے پیڑیا آوے تے پیڑا نسن تے اوہی نال جو ٹھیکی رویش ہے وہ آنے نا خربوزہ خربوزے کی تک ہے رنگ بھی بٹا جا رہا ہے وہ جناب پیڑیا دوڑا ہے کوئی کتاب مگر لگا ہے تو اے وی پیڑا نے نال نال دوڑا ہے کوئی بندہ انہوں ملے آنے آنے آکھے ہو خدا دا خوف کر تو کوئی پیڑے میں تو جاگے اپنا چیرہ تک اللہ اکبر شیر جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے بال ہوتے ہیں شیر کا ایک اپنی جسامت ہوتی ہے اوہ اس وقت شیشتِ اہلی صلونا آکھے ہیں کھوویج کھوو تے جدو پیڑا پانی پیمن جاوان نا پہ غور نال تکی میں توں کہہ رہے ہیں جب اسے پہچان ہوئی اسے پتہ چلا میں تو بھیڑ نہیں ہوں میں تو شیر ہوں اے اکھا کھولو اے اسی صلاح الدین ایوبی دی اولاد اکھا کھولو اسی محمد بن قاسم دی اولادا اکھا کھولو اسی شہاب الدین غوری دے بچے آن اسی ہوئی آن جنہ نے حضرتِ عمر بن خطاب نال پیار کیتا ہے ہم عام لوگ نہیں ہیں کتنے بندے پیجتے ہو اچھی سچ بندے پیجتے ہو حضرتِ عمر بن خطاب نے ادھی رائے نمی بزن فرمایا اور بڑے مسکرائے فرمایا بارک اللہ بہت سنی رائے بہت سنا جذبہ ہے اللہ تیرے جنون نو سلامت رکھے تیرے جذبے نو سلامت رکھے چھے سو والا بھی بہ گیا سٹھ والا بھی بہ گیا لیکن حضرتِ ابو بیدہ بن جرہ صحابہ کرام نو مانا خیز نظران عالم اکرین اور فرما رہن اپنیا پڑی رائے دے ہو ایک سجے پاسوں چھتی جے چادر والا نورانی چیرے والا کشادہ پیجانی والا اچھے جے قد والا جنہ کھڑایا گھنگرا لے جے بالا میں نا بولن لگا ٹھنڈ پیج آئی بول پمی نا پوے تے میرا زور نہیں زبردستی نہیں ہر جمع تیرا مہمان بڑنا واو اچھے ٹی چادر والا کونے جنہ دنہ خالد بن ولید عام سپاہی جی حیثیت نہ آل لش کر دے اندر نے سپہ سلار نہیں ہے عوضے تو معذول نے حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے تے کہیں دینے ابو بیدہ میں سٹھ والے دیوی رائے سنیئے چھے سو والے دیوی رائے سنیئے دو آدیاں رائے قابل اعترام نے دو آدیاں پینیاں نچیاں نے لیکن میں اپنی رائے دینا چاہنا اگر اجازتوں میں ابو بیدہ نے فرمایا خالد بول تیرے جی اماما نت نتنے جمدیاں بول کے کہنا چاہنا ہے آپ نے اپنی تلوار نیام چکڑی اور انہوں تن وری فضا دنر لہر آیا اے ہدھر تکے انہوں تن وری فضا دنر لہر آیا اور لہر آ کے فرمایا اوہ سٹھ ہزار نے میں سنے آئے لیکن انہوں دے مقابلے چھے سو بندیاں نو بھیجنا تو ہی نے سٹھ بندیاں نو بھیجنا تو ہی نے تلوار میں نو دے اوہ میں جانا ہوں جانا ہوں